جائے سری رادے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہی ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سنانے کے لیے جا رہا ہوں جس سے سننے کے بعد آپ لوگوں کو لگے گا کہ اگر ہم اس ایک نیلے پچھی کی یعنی نیل گھنٹ کی چار باتیں اگر اچھے سے دھیان میں رکھ لیں تو صحیح جیون میں دکھی نہیں رہیں گے مسیبتوں سے چھوٹ جائیں گے تو دوستو کانی پرارم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میرا ایک نویدن ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے درسک وندو بن کر کے آئے ہیں تو ہمارے گجب جیانی یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں ہو سکے تو اپنے پروار اور اپنے مطروں سے سیئر کریں اور دوستو آپ سے ایک کروڑ نویدن ہے کہ کربیا بیڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ لوگوں کے کوئی بات سمجھ میں آئے گی آپ لوگوں کا قیمتی سمجھ برباد میں کرتے ہوئے آجاؤ کانی پرارم کرتے ہیں تو دوستو ایک راجہ تھا اور وہ بہت سنر سسیل اور سجن سواب کا تھا دوستو جس راجہ کے منتری سیل سجن اچھے ہوں وہ راجہ اپنے آپ یہ سکیرتبان ہو جاتا ہے اور اس راجہ کا ایک بہت آلیسان سنر بھون بنا ہوا تھا محل اور اسی محل کی چار دیواری میں اندر اور ایک بہت سنر بھگیچہ تھا پھل پھولوں سے بھرا ہوا بھگیچہ کے بیچ میں ایک بہت سنر سروبر پچھی کلکور کرتے ہیں بھگیچہ کی مالی رکھواری کرتے ہیں اور اسی بھگیچہ کے بیچ میں ایک بہت خوبصورت انگور کا پیر تھا اسی بھگیچہ کے بیچ میں ایک انگور کا پیر تھا میرے بھئیہ کہ ہوا کیا کہ وہاں اس انگور کے پیڑ پر روج ایک نیلا پچھی یعنی نیل کنٹ آیا کرتا تھا نیلا پچھی نیلی چیڑیا تو دوستو آپ سب لوگ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ نیل کنٹ جو پچھی ہوتا ہے وہ کبھی انگور نہیں کھاتا ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں بات آتی کہ روج اس پیڑ سے انگور توڑ کر کے جمین پر ڈال دیتا ایک دن آیا تو مالی جو رکھواری کرتے تھے بگیچہ کی رہو نے دیکھا بولے چلو پچھی ہے کوئی بات نہیں ایک دو توڑے گا چلا جائے گا اس نے کچھ انگور توڑے اڑ گیا دوسرے دن پھر آیا پھر انگور توڑے پھر اڑ گیا میرے بھئیہ اس کا روج کا کام بن گیا نہ تو کھائے اور جمین پر توڑ کر کے ڈال دو چلا جائے ایک دن مالی نے بچار کیا بولے اب تو اس کو سبق سکانا پڑے گا مالی نے جال بچھایا لیکن وہ اتنا چطر تھا جال میں نہیں آیا مالی نے بہت گھات لگائی لیکن ہر بار پریاس میں مالی بپھل رہا اس پچھی کو پکڑ نہیں پایا اور پکڑ کیوں نہیں پایا کیونکہ وہ چڑیا بہت سمجھا تھا بہت بدھمان تھی دوستو جو بدھمان ہوتا ہے وہ دسمان کے چنگل میں ترنت نہیں آتا بہت سمجھ لگتا ہے اسے پکڑنے کے لئے بہت بدھمان چڑیا تھی آخر کار مالی بہت پریسان ہو گیا دکھی ہو گیا اور ایک دن اپنے راجہ کے پاس میں پہنچا مہاراج کہیے مہاراج ہمارے بگیچے میں جو ایک انگور کا پیڑ ہے اس پیڑ کو بہت خطر آئے بہت خطر آئے کیوں بہت ایک پچھی آتا ہے نیلا جسے نیل کنٹ کہتے ہیں مہاراج نے کہا وہ تو انگور کھاتا نہیں پھر کیا سا خطر آئے مہاراج وہ کھاتا نہیں لیکن پتانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ اسے توڑ کر کے اور روز جمین پر انگور ڈال دیتا ہے مہاراج نے کہا چلو ٹھیک ہے بیر سے تو اگر کھاتا تو کوئی بات نہیں تھی پچھی ہے پیٹ بر رہا ہے لیکن اگر کھانے ہی رہا ہے تو میں اسے خود دیکھوں گا میرے بھائیہ دوسرے دن خود مہاراج چل کر کے اس بگیہ میں پہنچے چھپ کر کے بیٹھ گئے تو روز جانہ کی بھانت نیل کھنٹ آیا اور اس نے آ کر کے انگور کھائے نہیں بلکہ توڑ توڑ کے جمین پر ڈالنے لگا مہاراج نے سکاریوں کو اس سارا دے کر کے اسے پکڑوا لیا اور سکاریوں سے لے کر کے اپنے ہاتھ میں کس کے پکڑ لیا مہاراج نے اور جیسے ہی پکڑا تو اس نیل کھنٹ نے آواز لگائی مہاراج مجھے آپ چھوڑ دیجئے مہاراج نے کہا پاگل ہے گیا پہلے تو ہمارے پیڑ کے انگور جمین پر گرا رہا ہے اب کہا رہا ہے چھوڑ دیں آج ہم تو یہ چھوڑیں گے نہیں تو اس نیل کھنٹ نے ایک بات کہ مہاراج میں آپ کو گیان کی چار باتیں بتا سکتا ہوں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو راجہ نے کہا واہ گیان کی باتیں بعد میں بتاؤ گے پہلے تمہیں چھوڑ دیں اڑ جاؤ یہاں سے بلے نہیں مہاراج آپ کو ہم ابھی بتاتے ہیں تمہاری بات ہمیں اچھی لگے گی تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے سناو تو دیکھو سب سے پہلی بات بتائیے اس نیل کھنٹ نے مہاراج ہاتھ میں آئے ہوئے سسترو کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے راجہ نے کہا ہاں یہ بات تمہاری بالکل صحیح ہے کہ اگر ہاتھ میں سسترو ہاتھ میں دسمن آ جائے تو اسے بھی کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے بلے مہاراج گیان کی بات ہے بلے آو بلے دوسری اب بتا رہا ہوں میں تمہیں کہ انجان بات پر کبھی بھی بسواث نہیں کرنا چاہیے انجان بات پر کبھی بھی بسواث نہیں کرنا چاہیے راجہ نے کہا ہاں بلکل صحیح بات ہے تمہاری بلکل بسواث نہیں کرنا چاہیے بلے اب دو بات اچھی لگے ہیں بلے اب تیسری بات بتا رہا ہوں تمہیں کہ جو ہو گیا ہمارے جیون میں جو ہو گیا اس بات کو لے کر کے کبھی بھی پسچاتا کبھی بھی دکھی نہیں ہونا چاہیے راجہ نے کہا بولے بات صحیح ہے تمہاری بولے مہاراج جو کچھ بھی ہو گیا اسے سوچ کر کے کبھی بھی انسان کو دکھی نہیں ہونا چاہیے بولے ہاں ٹھیک ہے اب چوتھی بات بتاؤ تو چڑیا نے اس پچھی نے کہا مہاراج میں آپ کو چوتھی بات تو بتا رہا ہوں لیکن میرا پرانڈ گھٹ رہا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے مہاراج مجھے آپ تھوڑا دھیلا کر دو میرے بھئیہ راجہ نہیں سمجھ پایا اور راجہ نے جیسے ہی اپنا ہاتھ تھوڑا سا ڈھیلا کیا وہ پچھی ہاتھ سے اڑ گیا نکل گیا اور اڑتے ہوئے کہا مہاراج سنو تین باتیں تو میں نے تمہیں بتائیں اور چوتھی بات ایک بہت انمول بتا رہا ہوں تمہیں بولے کیا بولے یہ بتا رہا ہوں کہ میرے پیٹ میں دو ہیرے رکھے ہوئے ہیں اب تو مہاراج نے اپنے سر سے آ تمہارا بولے با میں نے اس ہیرے جس کے پیٹ میں دو ہیرے رکھے ہیں اور اس پچھی کو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے چھوڑ دیا واہ ہم سے زیادہ بے کوپ کون ہے مہاراج بہت دکھی ہوئے بہت باتیں سوچنے لگے کہ اگر میں اس کے پیٹ سے ہیرے نکال لیتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا بہت کو سوچ رہے ہیں تو چڑیا نے آواز لگائی مہاراج سنو میں نے آپ کو پہلی بات بتائی تھی دھیان ہے آپ کو کہ ہاتھ میں آئے ہوئے کبو سسترو کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور مہاراج پھر بھی تم نے مجھے چھوڑ دیا تمہاری بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی ہم تمہارے دوستمن تھے اور ہم تمہارے ہاتھ میں آگئے اور پھر بھی تم نے ہمیں چھوڑ دیا اور دوسری بات میں نے آپ سے کہا تھا کہ انجان باتوں پر کبھی بسواس نہیں کرنا چاہیے بولیا ہاں تو پھر آپ نے کیسے مان لیا کہ میرے پیٹ میں ہیرہ ہو سکتے ہیں مہاراج اسمبب بات کو آپ سمبب کر رہے ہو اور دوسری بات بھی میں نے بتائی اس کا بھی آپ کو بلکل بھی دھیان نہیں رہا بولے ہاں بولے اب تیسری بات سنو میں نے آپ کو تیسری بات بتائی کہ جو کچھ بھی ہو گیا اس پر زیادہ سوچنا نہیں چاہیے مہاراج جب میں تمہارے ہاتھ سے نکل ہی گیا تو آپ سوچ کیوں رہے ہو جب میں تمہارے ہاتھ سے اب نکل ہی گیا تو آپ سوچ کیوں رہے ہو آگے کی سوچو آگے کیا ہونا ہے جو پیچھے ہو گیا وہ ہو جانے دو تو میرے بھئیہ اس کہانی سے ہمیں اور آپ کو یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے کبھی بھی بیک گراؤنڈ کو سوچ کر کے کبھی بھی پیچھلی بھولی ہوئی باتوں کو سوچ کر کے پرانی باتوں کو یاد کر کے کبھی بھی اپنے دماغ میں نیگیٹیو سوچ نہیں لانی چاہیے جو پیچھے نکل گیا وہ نکل گیا اب آگے دیکھو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے جیون کو کیسے اجول بنانا ہے اپنے جیون کو کیسے جینا ہے جو پیچھے ہو گیا وہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا وہ تو سب نکل گیا کبھی بھی آگے دیکھ کر کے کبھی بھول اب آگے اپنے جیون کو اجول بنانے کے لیے وہ کرو جو ہونا چاہیے میرے بھئیہ اس کہانی سے ہمیں اور آپ کو کبھی بھی یہی سیکھ ملتی ہے تو کبھی بھی انسان کو پیر تک نہیں سوچنا چاہیے بہت دور تک کی سوچ کر کے چلتے ہیں بھئی انسان جیون میں سکسے جوتے ہیں تو میرے بھئیہ کیسی لگی آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو اپنے مطروں اور پربار کے ساتھ میں سیر کریں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں کسی ایک نئی کہانی اور ایک نئی چرچہ کے ساتھ تب تک کے لیے سبی لوگ آنندت رہیے خوش رہیے جائے سری را دے جائے سری را